اور سیدھا رو کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف کولکاتا میں جے پی نڈا کی سرکشہ میں چوک سامنے آئی ہے دلی بھوش نے امیر شاہ کو چٹی بھی لکھی اس بابت بی جے پی نے ممتہ سرکار پر آروپ لگایا ہے کولکاتا میں بی جے پی دفتر کے باہر ہنگامے دا تصمی نظر آئی ہے لاٹی ڈنڈوں کے ساتھ دو سو لوگوں نے یہ ہنگامہ کیا ہے تصویر آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ہینسنگ میں بی جے پی دفتر کے باہر دے کے کس طرح سے یہ باوال سامنے آیا ہے دلی بھوش کی طرف سے یہ پوری جانکاری چٹی کے ذریعے دی گئی ہے کولکاتا پولیس نے جان بوجھ کر نہیں روکا یہ بڑا آروپ بھی کولکاتا پولیس پر لگ رہا ہے دلی بھوش کی طرف سے یہ لگایا جا رہا ہے تو پشن بنگال میں جے پی نڈا کی سرکشہ میں کیا بھاری چوک ہوئی ہے اور ایسا کیا سیاسی سمکرن کے چلتے مقصد کے چلتے ایسا کیا گیا ہی اپنے اپنے جاج کا وشہ ہے لیکن بنگال بی جی پی ادھیکش دلی بھوش کی وہ چتھی بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر جس میں یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ کولکاتا پولیس نے ان پوری حالاتوں کو سمجھا نہیں ہے یہ پہ جان بوجھ کر اندیکھی اس کی کی گئی ہے ڈائیمنٹ ہر بار ایسا ایک کونسین سی ہے پارلیمنٹری جہاں اپنے جی اپنے جی اپنے جی چناؤں میں ایک بھی نومینیشن کرنے ہی دیا گیا ہزاروں لوگوں میں سے اور لگاتار وہاں جو انٹی سوشل سے ان کے دوارہ اتپات مطایا جاتا ہے ہمارے کارکرات کو مارا پیٹا جاتا ہے پچھلے دن وہاں ایس جی آفیس ابھی جانتا میں جاتے سم میرے کو راستہ میں رکھا گیا کالا جھانڈا دکھایا گیا گو بیک بولا گیا ہمارے بریش پر نیتا سمیق بھٹچا جا رہے تو ان کا گاڑی توڑا گیا ان کو پیٹا گیا ان کا سمان چھین لیا گیا فون اگرے آج بھی وہاں کارکرم ہے ماننے راستی عددہ جی کا کال سے وہاں اتپات مچایا رکھا گیا ہے ہمارے کارکراتوں کو مارا پیٹا گیا ہے آج روڑ بلوک کرنے کے بھی یوجنا بن رہی ہے تو ہر پرکار سے کانون بیوستہ کہیں نہیں ہے اور جبردستی گونڈا گردی کا ایک دم سربچو ستھار پر پہنچ گیا یہاں اور سرکار سب جانتے ہوئے چوب رہتا ہے کل یہاں ماننے راستی عددہ جی کا جو کارکرم تھا سہر میں وہاں اشپنگل پولیس کا کہیں اوپستریت نہیں تھی شروعکسہ میں بہت بڑی چک ہوئی ہے اس لئے ہم نے میں نے دیس کے گریہ منتری جی کو چٹی لکھا ہے یہاں کی پرساسم کو چٹی لکھا ہے آج ڈائیمنڈ حرم جہاں جاں رہے ہیں وہاں بھی اتپات مچانے کا وہ لوگ جو جنا بنا کر رکھے ہیں تو وہاں کی ایس پی کو بھی میں نے پتر لکھ کر کے سارے بیوستہ بتایا ہے اور آئیے سیدھا رو کرتے ہیں ہمارے سمداتا ادھے کی طرف ادھے کیا کچھ اس خط میں سامنے آیا ہے جو دلیب گھوش کی طرف سے ہمیں شاہ کو لکھی گئی ہے ظاہر سی بات ہے پچھے منگال کی سیاست اس وقت کافی اتاچ چڑھا ہف سے گزر رہی ہے خاصتہ سے سیاسی سمی کرنوں کو لے کر لیکن اس خط میں کیا ہے دلیب گھوش کی طرف سے ہر رو پڑھایا گیا ہے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ نہیں کی جائی ہے اور یہی چارن ہے کہ انہوں نے دلیب گھوش کی طرف سے ہر روپ لگایا ہے کہ دو سو سے زیادہ لوگوں میں اٹانک سے وہاں ہنگامہ مٹایا ہے حالاکہ پولیس کو جو جانکاری ہے پہلے سے ہی دی جائی تھی دو دن کا جو دیتی نردہ کا دورہ ہے پولیس کو پوری جانکاری تھی پوری ان کے کاریکن کی جانکاری سے اس کے باوجود اس طرح سے دو سو سے زیادہ لوگ ہاتھوں میں دندہ وغیرہ لے کر کے چیز طرح سے سامنے آ جاتے ہیں ہنگامہ مات چاہتے ہیں لیکن کلکاتا پولیس وہاں کو سچ بھی نہیں کرتی ہے اسی کو لے کر کے بھاٹسا کے دلیب گھوش اس نے ناراجیز دیکھنے کے مجھے چلیا نظر نہ رکھے گا اس پورے سیاسی حالات پر آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے